اور ان کی امتوں کو شعبن کیا گیا کہ وہ اس سے مطابق عمل کرے گا ہمارا کی خوبصورت بھی ہمیں بڑے بادے صورتیں یہ بتایا گیا اسے سمجھان گیا گیا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان پر ایمان رکھنا وہ اپنے وقت میں اپنی امت کے لئے جو کچھ ملکر آئے اس پر کسی قسم کی کوئی اونی نہ اکھانا اب جو ربی رسول کی آتے رہے کوئی ربی رسول نے ایسا نہیں آیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر نہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان یہ ہر نبی کے لئے لازم رات پہش ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر آپ کی نبوت و رسالت کا ذکر اور پھر اپنی نبوت کے بعد مسئلہ جو ہوا ہے جو بھی نبی رسول بیسے بھی جب نیا نبی رسول آیا آئے